میں ہوں شویت اچھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ایران کے جنرل قاسم سلمانی کے خاتمے کے بعد سے بھی ایران اور امریکہ کی بیش تناؤں بڑھتا جا رہا ہے کل دیر رات بگداد میں امریکی دوتاواز پر تابر توڑ ٹانگٹ راکٹ داگے گئے نہ صرف دوتاواز بلکہ امریکی فوج بیس پر بھی حملہ کیا گیا اس حملے میں کسی کے مارے جانے کے خبر نہیں ہے لیکن اسے قاسم سلمانی پر حملے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ آدھکاری روپ سے اس حملے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے ایران کے سروچنیتہ آیات اللہ خمینی کے سب سے خاص جنرل قاسم سلمانی کی موت کے بعد جس کا اندیشہ تھا ٹھیک ویسا ہی ہوا ایراک میں امریکی دوتاواز دھماکی سے دہل ہو گیا آدھی رات سے ٹھیک پہلے بگداد کے امریکی دوتاواز کے بھیتر راکٹ داگے گئے راکٹ امریکی دوتاواز کے اندر پھٹا علاقے میں افرہ تفری دیکھی گئی دھماکی کے آواز سے بھگدر مچ گیا حملہ ہوتے ہی امریکی فوج حرکت میں آ گئی بگداد کے اوپر امریکی ہیلیکوپٹر گشت کرنے لگے حملہ بگداد کے بہت سرکشت مانے جانے والے گرین زون کے علاقے میں ہوا امریکی سرکشا قوت سے لیس اس علاقے میں امریکہ کا دوتاواز تو ہے ہی اس کے ساتھ ہی تمام سترکاری مارتے ہیں سرکشا کے لحاظ سے یہ علاقہ ابھی درگ سے کم نہیں ہے لیکن یہاں بھی حملہ ور راکٹ داگنے میں کامیاب رہے صرف امریکی دوتاواز ہی نہیں بگداد سے قریب 60 کلومیٹر دور بلاد ائر فورس بیس پر بھی دو راکٹ داگے گئے یہ امریکی سرکشا بلوں کا سین نے ٹھکانا ہے سرکشا بلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے حملہ ور کا نشانہ کھالی گیا امریکی دوتاواز پر یہ حملہ اس سمیں سامنے آیا ہے جب ایراک کی رازدھانی بگداد میں امریکہ نے ایران کے ٹاپ کمانڈر جنرل کاسیم سولیمانی کو ایر سٹریک میں مار گر آیا تھا امریکہ کے اس حملے میں کولارٹ لوگوں کی موت ہوئی تھی مانا جا رہا کہ امریکی ٹھکانوں پر یہ حملہ اسی کا پرنام ہے حالانکہ ابھی تک ایران نے اس حملے کے ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن شک جتا ہے جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران کہیں ہاتھ ہے ایراک نے حملے کے بعد بگداد کے اس پاس امرجنسی لگا دی ہے امریکی ٹرون راکیٹ حملے کا سبوت تلاش رہے ہیں لیکن اتیس رکھٹ گرین زون سمیت امریکی ائر بیس پر حملے سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ یہ حملہ بر کوئی موقع نہیں چھوڑنے والے حالانکہ ایران سے تنہ تنی کے بیچ امریکہ نے مدھیپور میں اپنی فوج کی تیناتی بڑھا دی ہے کوویت کے اس تلہ میں ائر بیس میں تین ہزار سے زیادہ امریکی جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے سوتروں کے مطابق پچھلے سال بائی سے لے کر اب تک چودہ ہزار اتریفت سینکوں کو اس علاقے میں بھیجا گیا ہے ڈلیس سے گیتہ مہن کے ساتھ آج تک بھی رہو اور آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے بعد امریکی راشپتی نے ایران کو سخت چیتاب نہیں دی ہے ٹرمپ نے لکھا ہے ٹویٹ میں کہ ایران نے ہمارے دوتاواز پر حملہ کیا اور دوسرے ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے ساتھی ٹرمپ نے یہ لکھا کہ کئی سالوں سے ایران سمسیہ بنا ہوا ہے میں ایران کو چیتاب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امریکی یا امریکی ٹھکانے پر حملہ کیا تو ایران میں باون اہم ٹھکانے ہمیشہ نشانے پر ہیں ہم ان پر بہت تیز اور ودھوانسک طریقے سے حملہ کریں گے امریکہ اب اور دھمکیا نہیں چاہتا جانکار مان رہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے کہ ایران امریکہ سے اپنے جنرل کے خاتمے کا بدلہ نہ لے اور سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمانوں سمپن دو راشتروں کی میٹ بھیشن ید کی سمبابنہ بڑھ جائے گی اگر یہ جنگ ہوئی تو وشو ید کی آشنکہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اگر وقت رہتے دنیا سامنے نہیں آئی تو یہ تقرار بھیشن رنگ لے سکتا ہے یہ لال رنگ کا پتہ کا جنگ کا اعلان ہے مزید جام کرن پر یہ لال جھنڈا یوں ہی نہیں چڑھائے گیا ہے یہ امریکہ کے خلاف ایران کا اعلان جنگ ہے بکتاد میں شنیوار تیر رہا امریکی چھکانے پر کس نے حملہ کیا یہ تو صاف نہیں لیکن حملے سے پہلے ایران کے ایک شہر قوم کی مکہ مسجد میں لال دھوج فہرہ دیا گیا مسجد کے اوپر لال جھنڈا فہرانہ یدھ کی چیتہبنی سمجھا جاتا ہے ایسے حالات میں لال جھنڈا فہرانے کا مطلب ہوتا ہے عوام کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا سنتیش دینا اپنے جنرل کی حتیہ سے بکھلا ایران نے قوم شہر کی مسجد پر لال جھنڈا چڑھا کر بتا دیا ہے کہ وہ دشمن کو تباہ کر کے ہی مانے گا مسجد کے اوپر لال جھنڈا فہرانہ یدھ کی چیتہبنی سمجھا جاتا ہے ایسے حالات میں لال جھنڈا فہرانے کا مطلب ہوتا ہے عوام کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا سنتیش دینا ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ایران نے اس طرح سے مسجد پر جھنڈا فہر آیا ہو یعنی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اپنے جنرل کاسیم سلمانی کی امریکی حملے میں مارے جانے کے بعد بری طرح بوخلا ایران نے امریکہ سے بدلہ لینے کا مند بنا لیا ہے ایرانی راشپتی اور ویدیش منتری نے اپنے اپنے بیان جاری کر یہ صاف کر دیا ہے کہ امریکہ نے کچھ فورس کے کمانڈر میجر جنرل کاسیم سلمانی کو مار کر باروت میں چنگاری لگا دی ہے اور اب دنیا ایران کا انتقام دیکھیں گی نتیجے کے لیے امریکہ خود ذمہ دار ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران امریکہ کی اس جگن یا پرات کا بدلہ ضرور لے گا امریکہ نے اپنے اس کارروائی کو سہی ٹھہرایا امریکی راشپتی نے دوتو کہا جنرل کاسیم سلمانی امریکہ پر بڑے حملے کی ساجیش رچ رہے تھے اور امریکہ کو اپنے لوگوں کو سرکشت رکھنے کا پورا ادھکار ہے امریکہ نے اپنے لوگوں کو سرکشت رکھنے کا پورا ادھکا ہے اور امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ ہونے کی صورت میں مدھی پور پوری طرف بٹا ہوا نظر آ رہا ہے کون کس خیمے کے ساتھ رہے گا یہ کہنا جلدبازی ہو راجنیتک سمی کرن پر نظر ڈالیں تو ایران کے پور میں پاکستان اور افغانستان ہے یہاں امریکہ کا خاصہ دب دبا ہے حالانکہ اس پر ابھی شک ہے کہ دونوں دیش اپنی زمین کا استعمال ایران کے خلاف ہونے دیں گے وہاں ایران کے پشمی سیما پر ایراک میں بھی امریکہ کا خاصہ پروہاو ہے امریکی فوجی ٹکڑی ایراک میں سکریہ ہے اس کے ساتھ ہی کوئیت میں بھی امریکی فوج کی تیناتی ہے لیکن ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں کیا ہوگا یہ دیکھنا بھی پاکی ہے حالانکہ امریکہ کو دو دیشوں سے ساتھ ملنے کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہے سعودی عرب جو ایران کا سب سے بڑا گھوشت دشمن ہے وہیں امریکہ کا سب سے بھرو سے مندوز ایسے میں سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ جانے کی سمبھاونا ہے وہیں اسرائیل نے تو ہر حال میں امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان پہلے ہی کر دیا ہے سیریہ کے ویدیش منترالے نے ایران کو چیتاو نے دی وہیں امریکہ کے نیندہ کی ہے کتار اور لیونان کے ویدیش منترالے نے سنیم سے کاملے نے کیا پیل کی فرانس روس اور ترکی نے بھی مدی پورپ کی ستھیتی پر چھنٹا جتائی ہے اور دونوں پکشوں سے جنگ سے بچنے کو کہا ہے لیکن لگتا ہے کہ ایران اب خاموش پیٹھنے والا نہیں ہے امریکہ نے اس کے سب سے خاص جنرل کو مار کر رہا ہے چنگاری سلگا دی گیتا مہن کے ساتھ آج تک موسیقی